موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام ریپورٹرز جائری کے ساتھ میں ہوں علشبہ آسے ناظرین آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی مذبان سائیکل سلا رہی ہے اور لڑکیاں اور سائیکل جی ہاں آج کا ہمارا پرگرام بھی کچھ لڑکیوں کے سپورٹ کے بارے میں ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لڑکیاں سے سائیکلنگ ہی نہیں اور بھی گیمز کھیل سکتی ہیں اور کیا کیا گیمز کھیل سکتی ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے اور بہت دن زکریہ یونیورسٹی لڑکیوں کے سپورٹ کو پرموٹ کرنے میں کیا کس دار ادا کر رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو لڑکیوں کی گیمز کے بارے میں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لڑکیاں کتنی مہارت سے گیمز کھیلتی ہیں اور کون کون سی گیمز کھیلتی ہیں تو آئیے جی ناظرین ہم اس وقت لانگ ٹینس کوٹ میں موجود ہیں جہاں پہ گرلز پیچھے اپنی گیم بھی کھیل دیا میرے ساتھ اس وقت کچھ پلیئرز بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس گیم کے بارے میں اور ان کے بارے میں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے ہرا ہرا اس گیم کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ ہمارے بھی اور اس کو یہ گیم جو ہے وہ فیزیکلی بہت زیادہ اچھی ہے مطلب اس سے آپ کی زیادہ ہیلتھ اچھی رہتی ہو اور اس کو بہت زیادہ ہے اس گیم کا انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر اور اس کے لیے ہمارے جو کوٹ میں ہے وہ کوچ اویلیبل ہے ہر طرح کی فیسیلٹیز دی جاتی ہیں ہرا نے کب سے یہ گیم کھیلنا سٹارٹ کی چار مہینے ہو گئے ہرا شوق کیسے ہوا کہ یہی وانی گیم کھیلنا ہے لانگ ٹینس ویسے میں بیڈمنٹن کی تھی لیکن پھر جب یہ دیکھا تو انٹرنس خود بہ خود دیویلپ ہو گیا اس میں زیادہ مزا آنے لگا تو وہ چھوٹ بھی ہو گیا ہرا کب سے بیڈمنٹن کھیل دی تھی میں تقریب میں بچپن سے ہی کھیل اچھا بچپن سے ہی کھیل دی تھی ہرا اس گیم میں جسے بول ہوتی ہے تو زیادہ آپ کو طاقت لگانی پڑتی ہے نہیں اس میں مائن کو ریلیکس رکھنا پڑتا ہے اور فوکس صرف بول پر کرنا پڑتا ہے کہ جو نیکس پیئر ہے وہ بول کیسے ہیٹ کر رہا ہے مائن ریلیکس ہوتا ہے تو گیم اچھی ہو جاتی ہے جیسے جیسے آپ ہائپور ہوتی جاتے ہو تو وہ گیم بگڑتی جاتی ہے بگڑتی جاتی ہے اچھا ہرا نے چار مہینے پہلے یہ بہلا گیم کھیلنا سارٹ کیا تو مشکل کس کی اجنریتیو کہ پہلے بیڈمنٹن کھیلتی تھی تھوڑا تو ایزی ہوگا بہت بول ہوتی ہے تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس میں زیادہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ habitual ہوتا گیا اچھا ہرا مجھے یہ بتاؤ کہ سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ کیسے اس کو کنٹینیو رکھتی ہو یہ ہمارے کوچ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیسے ٹائم مینج کرتے ہیں کیونکہ جب ہماری کلاسیز ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے ایکسٹر ٹائم نکالتے ہیں اچھا ہرا کی ڈیلی آتی ہے پریکٹس کرنے ہرا یا پھر نئی میں ڈیلی نہیں آتی ڈیلی نہیں آتی ویک میں ایک بار نئی نہیں آتی ہوں لیکن کلاسیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مطلب کوچ کو بتا دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایکسٹر کلاس نکالتے ہیں ہرا یونیورسٹی میں آ کر ایسا سوچا تھا کہ بھئی سپورٹس کے لیے بھی مجھے ایسا موقع ملے گا مجھے یہاں پہ سکھانے کو ملیں گے لوگ کوچھ ملیں گے اتنے اچھے میں یہاں بھی نہیں سوچا تھا مطلب فرس ٹائم جب سر سے ملی تو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہمارے سے دوسری پلیئر بھی موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ربینہ ربینہ یہ گیم کب سے کھیل دی ہے یہ گیم میں نے ابھی ابھی سٹارٹ کی ہے میں ادھر آئی تھی ویسے دیشنے کے لیے کہ کیسی ہوتی ہے یہ گیم تو میں نے کھیلنا سٹارٹ کیا مجھے بہت اچھی لگ گیا مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے اس میں تھوڑی سی پاور لگتی ہے لیکن تیکنیک آنی چاہیے پیر بندہ خود بہت خودی کھیل لیتا ہے ایکزیمز ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھائی کا بھی برڈن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو لے کے چلنا کیسے کرتی ہو مینجز ہم مینجز کر لیتے ہیں پڑھائی پر پوری توجہ دیتی ہے لیکن یہ بھی ہمارے کوچز ہمیں ٹائم بتا جاتے ہیں ہم اسے ٹائم پی آیاتے ہیں ہماری پوری پریکٹس اچھی طرح ہیاتی ہے سر ہمیں بہت اچھی طرح کرتے ہیں کھلاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنی سٹڈی کیلے چلے ہیں آچھا مجھے یہ بتاؤ جب گیم میں کچھ غلط کھیل دیتی ہو تو کوچھ ڈاٹتے ہیں جی بلکل وہ تھوڑی سکتی کرتے ہیں تاکہ ہم اور اچھا کھیلیں اور میند کریں جب وہ ڈاٹتے ہیں تو ہمیں اور جوش ملتا ہے پھر ہم جوش سے کھیلتے ہیں ماشلہ سے ہماری گیم اچھی جل دیتی ہے ڈاٹتے ہیں تو اور جوش ملتا ہے کچھ اور پلیئر بھی میں ساتھ موجود ہیں آپ بچائیے گا آپ کا کیا نام ہے سواللکو میرا نام عرفہ بٹ ہے کون کے دپارٹمنٹ سے آپ میں ام سی ایسے ہوں ام سی ایسے کون سے سمسٹر ہے میرا تھرڈ سمسٹر ہے اچھا فرس سمسٹر سے گیم کھیل دے آپ جی ہم فرس سمسٹر میں یہاں پہ آئیتے ہیں اچھا جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا مائنڈ تھا کہ میں نے سپورٹ کھیلنی ہے جی ہمارا مائنڈ تھا میری بی فرینڈ اور میرا تھا تو ہم یہاں پہ کھیلنے کے لیے سر نائم سے ملے ہم اور پھر ہم نے ایک کانسٹ شروع کر دی اچھا مزہ آتا ہے کھیلنے میں جی بہت مزہ آتا ہے اور جیسے انہوں نے بتایا کہ کوش ڈاٹھتے ہیں تو آپ کو کبھی ڈاٹھ پڑی ہے نہیں مجھے نہیں پڑی نہیں مطلب بہت اچھی پلیئر ہو کبھی غلطی نہیں کرتی نہیں غلطی کرتی ہو سر مجھے سمجھاتے ہیں لیکن کبھی ڈاٹھ نہیں پڑی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب یونیگرسٹی میں آ کر جو اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آپ سے انسپائر ہوتی ہیں کہ بھائی یہ ہماری کلاس پیلو ہے یہ کھیلنے جاری ایسا ہوتا ہے بہت انسپائر ہوتی ہیں وہ اچھا جو ہمارے دیشنے والے ان کو بتاؤ کہ گیم کتنی ضروری ہوتی ہے سپورٹ کتنا ضروری ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے بھی جی بہت انسپائر ہوتی ہیں ہمیں پہنے سے پوچھتی ہیں ہمارے پاس کچھ اور بھی پلیئرز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے کون سے دپارٹمنٹ سے ہیں میں نام سہریش ہے اور سپورٹ سانسے دپارٹ کی ہوں کب سے گیم کھیل دے ہو یہ تقریباً پانچ ماہ ہو گئے ہیں پانچ ماہ ہو گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ سہریش کہ کسے منز کرتی ہو ٹائم کو سٹیڈیز کو اور کیا پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں گیم کھیل دیو بلکل پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں اس واجے سے تو ادھر تکائی ہوں اور منیج ہو جاتا ہے جب کچھ پانا پڑتے ہیں تو ٹائم تو نکالنے پڑتے ہیں ہیٹک نہیں ہو جاتا سٹیڈی کے ساتھ 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 سپورٹ کو لے کے چلنا نہیں جب شوک ہو تو ہیٹک فیلی نہیں ہوتا کچھ اور بھی پلیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آئیے چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم کون سے دپارٹمنٹ سے اور کب سے گیم کھیل دے میں ایکشلی شاروک نیارم جہاں کالیج بہاں سے ہوں اور ہمارے جو سپورٹس والی میم ہے انہوں نے ہمیں پرموٹ کیا یہاں پر لائیں گے اور یہاں پر کوچ جہاں وہ بہت اچھے ہیں اور ہمیں ٹرین کر رہے ہیں اچھا کوچ کیسے ٹرین کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بتاؤ میں ایکشلی یہاں پر دو یا تین دن سے آ رہی ہوں تو سر پہلے ہمیں سلوک نوکنگ کی پریکٹیس کرواتے ہیں اس کے بعد ابھی ہماری ٹریننگ مطلب ابھی انیشل سٹیج پہ ہے تو میں اتنا زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں اچھا مطلب اگر آپ زیدوں سے بھی سٹارٹ کرنا چاہو تو کوچ آپ کو بہت اچھے طریقے سے لے کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں کمپرٹائز کرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ انرجی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرلز آر نوٹ لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیونکہ یہ جو گیم ہے اس میں کافی فورس لگتی ہے تو گھر جاتے ہیں کبھی ایسے پین ہو رہا ہوتا ہے اور سٹیڈی بھی کرنی ہوتے ہیں ہو رہا ہوتا ہے بازو میں بھی اور ٹانگوں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو میں نہیں چھوڑ رہا تھی سٹیڈی اگر انسان میں ہمت ہو جنون ہو اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو وہ کر سکتا ہے کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو وہ کر سکتا ہے انسان کچھ بھی اور بھی لڑکیاں موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم باہرم اسلام کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں کون سے دپارٹمنٹ سے ہو میں سپورٹ سائنسز کیوں سپورٹ سائنسز سے ہو آپ جی کب سے کھیل ہو یہ بلا گیل میں ویسے تو بچپن سے کھیلتا ہوں لیکن لون ٹینس مجھے دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے آپ کو کھیلتے ہوئے تو کوئی کمپیٹیشن وغیرہ بھی جیتا آپ نے ہمارے انٹر یونیورسٹی ہوتی ہے اسلامباد میں ہم وہاں لازٹ یا تو تھرڈ ہوئے تھے لیکن انشاءاللہ اس بار ہم فرس پروفی لیکن ہی آئیں گے اچھا آپ جو مقابلے آگے ہونے والے ہیں اس کی پریکٹس جاری ہے ہاں جی چھے در ایک کو ہمارا میچ ہے انٹر کالجیت گھر گئیں گھر جا کے بتایا پیرنٹس کا کیا ریسپونس تھا پیرنٹس کا یہ تھا کہ بھئی اتنی ٹریننگ فرسٹ آنا تھا تھرڈ آگے ہو لیکن خوش تھے چلو کوئی نہیں ہالکے تو نہیں آئے پیرنٹس کیا نہیں سپورٹ کرتے ہیں کھیلنے میں ہاں جی پورا سپورٹ ہے میرے پیرنٹس کا پورا سپورٹ ہے اگر ان کا سپورٹ نہ ہو تو میں کھیلی نہیں سکتی اور مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے ہوتا ہے جب کوئی لڑکی جیسے کھیل رہی ہے تو آس پاس کے لوگ بھی بڑا انسپائر ہوتے ہیں کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے پوزیٹیو میں مطلب انسپائر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ گیم کھیل دیا تو ہماری بیٹی بھی کھیلیں تو ایسا کیا ہوتا آپ کے ساتھ ہم یہاں کھیلتے ہیں تو یہاں مطلب کلونی کی ٹیچرز آتی ہیں اپنے بچوں کے لیے دیکھنے کے لیے کچھ تو کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے صحیح نہیں ہے لیکن کچھ خود بھی کھیلتی ہیں ہمارے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی کھیلاتی ہیں ہمارے ساتھ بڑا اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ کھیل کے ان کا مائنڈ چیک کر کے مطلب ہماری گیم ان سے اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے ان کے بچوں کے ساتھ کھیل کے اچھا لگتا ہے یہاں میں کھیل کے آس پر جو کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے یہ گیم صحیح نہیں ہے ان کو میسیس کیا دینا چاہو گی میں انہیں یہ دینا چاہوں گی کہ ہر فیلڈ میں لڑکیاں لڑکوں جیسے کر رہے ہیں ہر کام میں لڑکوں کے برابر ہیں تو سپورٹس میں کیوں پیچھے رہے ہیں فیزیکلی فٹنس کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہے تو لڑکیوں کو بھی مطلب گیم تو کرنی چاہیے اپنی ہیلتھ کے لیے اپنی صحت کے لیے ہر چیز کے لیے گیم ضروری ہے سنسے نازف کی کھیل میں مہارت کو دیکھ کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لڑکیاں کسی بھی طرح لڑکوں سے پیچھے ہیں کچھ او لڑکیوں سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے وہ کونسی گیم کھیل ہیں لیکن اس چھوٹے سے بیٹھ کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ٹیکوانڈو کے ٹریننگ کیمپ میں جہاں پہ لڑکیاں کافی مہارت کے ساتھ اس گیم کو کھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہیں کب سے یہ گیم کھیل رہے ہو جو دیکھ رہے ان کو بتاؤ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں تقریباً ایٹ کلاس سے میں نے یہ گیم سٹارٹ کی تھی اور مجھے تقریباً ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں اور میں نے بہاو دنسکٹری یونیورسٹی سے دو انٹروسٹی کھیلی ہیں اور میں نے دونوں میں ہی گولڈ میڈل حاصل کی ہے تو انٹروسٹی میں مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں گولڈ میڈلس ہو آپ اچھا یہاں پہ بتاؤ کیا کیا سہولیات ہوتی ہیں کس طرح آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے لئے بقاعدہ ایک کوچ موجود ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ٹریننگ کرواتے ہیں بقاعدہ ہمارا کیمپ لگتا ہے تین تین چار چار منت کا انٹروسٹی کے لئے تو اس کے لئے ہمیں تیاری کروائی جاتی ہے پھر ہمیں اس کے لئے انٹروسٹی کے لئے مطلب آٹ آف سٹی لے کے جائے جاتا ہے وہاں پہ ہم انٹروسٹی کھیلتے ہیں مطلب پھر اس کے بعد اچھا لڑکیوں کو جو والدین ہوتے ہیں خاص طور پر ساؤت پنجاب میں اس مارشل آرٹس میں نہیں آنے دیتے تو آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں یہ ملتان سے کرتے ہو بلونگ میں بیسکلی لوڈرہ ہمارا چیٹی ہے تو میں وہاں سے بلونگ کرتی ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پیرنٹس کا کتنا سپورٹ تھا جب آپ نے کہا مجھے یہ جوائن کرنا ہے مطلب ایک کلاس سے ہی آپ کو شوق تھا میرے پیرنٹس کا ماشاءاللہ فل سپورٹ تھا مجھے مطلب ہماری فیملی ہے اوپن مانڈیڈ ہے مطلب جب میں نے کہا تھا کہ میں نے گیم کے لئے جانا ہے تو انہوں نے فل سپورٹ مجھے کیا تھا اور انہوں نے بقاعدہ مجھے وہاں جا کے کلب میں مجھے چھوڑ کے آئے تھے کہ آپ کرو یہ گیم جب یہ گولڈ میڈل لائن تو کیا تھا ممہ پاپا نے کیا کرتے ہیں میں بالکل میں جب گولڈ میڈل یہاں سے جیت کے گئی تھی تو گھر میں بقاعدہ میرا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا مجھے پھولوں کے ہار پہنائے گئے تھے ممہ پاپا بہت ہی خوش ہوئے تھے اور میں نے یہ میڈل جا کے ان کے گلے میں ہی ڈالا تھا کیونکہ انہی کی وجہ سے میں نے یہ حاصل کیا تھا اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کے کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع ہے باہر کسی نے تنگ کیا اور آپ نے کیونکہ آپ کو تو مارشل آٹ چاہتا ہے نہیں نہیں ابھی تک توہ سا کوئی نہیں آیا مطلب بس جب کسی بائیس کو پتا ہوتا ہے کہ مطلب یہ مارشل آٹ کی پلیئر ہے تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں آگے ہی نہیں ہوتے مطلب کچھ بات کرنے کے لئے کسی کی ہمت نہیں ہوتی نہیں بلکل نہیں ہوتی کچھ اور بھی پلیئرز ہمارے ساتھ موجود آئیے سلتے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہو آپ مالیکم اسلام ٹھیک ہوں آپ کو ان سے دپارٹمنٹ ایم ایسے سپورٹ سائن آپ کف سے یہ گیم کھیلے اب اس سے میں نے سٹارٹ کی ہے ان کو دیکھیں مجھے بھی شوک پیدا ہوا اور میں بھی میں نے بھی سوچا کہ میں بھی یہ کرتی ہوں مجھے بھی اچھا ڈپارٹمنٹ میں ساری جو دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بتاتی ہو کہ یہ گیم کتنی ضروری ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لئے ہاں جی بلکل بتاتے ہیں مطلب ان کو بھی شوک پیدا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے ایگزائم مطلب سٹارٹ ہونے والے ہیں تو کافی لڑکیوں کا انٹرسٹ ہے کافی لڑکیوں کا انٹرسٹ ہے ان کو دیکھیں وہ بھی اس گیم میں آئیں کچھ اور لڑکیوں سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آپ کے ساتھ ہو الحمدل کون کے دپارٹمنٹ سے ہو میں بھی کم کرنی بھی کم کرنی اچھا مجھے باتاو کب سے کیل ہو یہ گیم میں پچھے تکیبہ مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا اس گیم کو جوائن کے ہوئے ماشر سے یہ بہت اچھی گیم ہے سب سے پہلے تو یہ گیم انسان کو خود سیلٹیسنس کے لیے بتاتی ہے انسان اپنے لیے ایک خود مثال بن سکتا ہے اس گیم سے اچھا آپ کیا سمجھتی ہو کہ ہر لڑکی کو آنی چاہیے یہ گیم ہاں میں تو یہی کہوں گے کہ یہ گیم ہر لڑکی کو آنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے سیلٹیسنس کے لیے تو ضروری ہے کبھی کوئی مشکل ہوئی ہے ہمارے ہی تکی ہو ہاں ایک بار کولیس سے آتی ہو دعوی سکتا ہے ہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے اسلام علیکم اعلیکم آپ کون دے دپارٹمنٹ ہو میں بیسے مائکر بالو جی مائکر بالو جی اچھا سایس والے بچے مائکر بالو جی سپورٹس میں نہیں آتے زیادے تو آپ نے کچھ پتلفز ہو جائے مجی یہ سوچنا ہے اصل میں میں سپورٹ بیس پر انمیشن ہوا تھا یہاں پر اور میں تھانکفل ہوں اس گیم کی اس گیم کی وجہ پر یہاں ہو بین بھائیوں کے گھر میں لرائی ہوتی ہے تو کبھی لرائی لرائی میں ایسا ہوئے کہ کیونکہ آپ تو ماشال آج کرتی ہے ایسا ہوئے کہ ہاتھ رات لگیا ہاں جی ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کس سے ہوا تھا میری سیسٹر سے ہوا تھا اور اس کو بہت پین ہوا تھا ہاتھ میں اچھا بھاؤدن دستیا یونیورسٹی میں یہ سپیشلی کیا کہنا چاہوگی اس ٹریننگ کیمپ کے بارے میں مطلب لڑکیوں کے لیے اپرچونیٹی ہے تو کیا کہنا چاہوگی میں کہنا چاہوں گی کہ گرلز کو آنا چاہیے مطلب یہ گیمز ان کو آنی چاہیے ان کے سیلپ ڈیفنس کے لیے یہ گیم بہت اچھی ہے گرلز کے سیلپ ڈیفنس کے لیے گیم بہت اچھی ہے یہاں پہ جتنی بھی پلیئرز موجود تھی انہوں نے یہ کہا کہ گیم کے علاوہ بھی ہر لڑکی کو سیکھنا چاہیے کچھ بیڈمنٹن کی پلیئرز سے بات کرتے ہیں ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں بیڈمنٹن پورٹ میں میرے ساتھ بیڈمنٹن کی پلیئرز بھی موجود ہیں ان کے ساتھ ابھی گیم بھی کھیلی کافی مزید ان سے بات کر لیتے ہیں اس گیم کے بارے میں بھی جانتے ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام کب سے گیم کھیل دیو میں اکسا ہوں وہ مجھے دو سال ہو گئے ہیں گیم کرتے ہوئے اور اس یونیوریسٹی پہلے کھیلتی تھی لیکن پھر چھوڑ دی تھی کالیج میں علاوہ نہیں کرتے تھے تو اس کے بات یہاں آکے سٹارٹ کی پروپر سپورٹ سیٹ پہ ایڈمیشن لیا ایون کہ یہاں مارکس بیس نہیں کرتے میٹر نہیں ہوتی مارکس کی تو آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے کالیج میں علاوہ کیوں نہیں کرتے تھے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں پڑنا نہیں کھیلنا آپ لوگوں نے یعنی سائنس کے سٹوڈنٹس سپورٹ نہیں کھیل سکتے نہیں وہ یہی کہتے تھے کہ سائنس کے سٹوڈنٹس نہیں کھیلیں گے تو آپ کیا سمجھتی ہو کہ پڑھائی کے ساتھ سپورٹ ضروری ہے بیلکل ہونی چاہیے مائنڈ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور باڈی بھی ایکٹیو رہتی ہے تو اور بھی پلیئرز میں ساتھ موجود ہیں میں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم محالکم اسلام میرا نام شازیہ ہے شازیہ کون سے دپارٹمنٹ سے ہے میں ایکنومکس دپارٹمنٹ سے ہوں کب سے گیم کھیل رہے ہیں میں نے 2013 میں ادھر بیزیو میں ایڈمیشن لیا تھا تو میں تب سے گیم کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت سپورٹ کرتی ہیں تو ہمیں بہت انجوائیمنٹ بھی ہوتی ہے انکریجمنٹ ہوتی ہے اور سپورٹ زالی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اچھا کتنا ٹائم سپینڈ کرتی اپنی گیم میں بیلی کا سٹڈی کے بعد باقی سارا ٹائم میں گیم کو ہی دیتی ہوں گیم سے پیار ہے جی بہت پیار ہے تب ہی تو 2013 سے اب تک کھیل رہی ہوں اچھا گھر والوں گھر پیرنٹس کتنا سپورٹ کرتے ہیں وہ کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ لیا ہے جی بلکل ہم انٹر کالیجی کھیل رہے ہیں 2013 سے انٹر یونیورسٹی بھی کھیل چکے ہیں ڈسٹرک لیول پہ بھی کھیلا ہے اور گھر والے بھی ماشی اللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں اور میں یہ ہی کہوں گی کہ سب کو سارے پیارنٹس کو اپنی گرلز کو سپورٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ گرلز آگے نہیں جا سکتی گرلز بھی کھیل سکتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ گرلز کھیلیں گی تو وہ کوئی جس طرح کنزرویٹیو تھارس ہوتی ہیں تو اس طرح کی نہیں رکھنی چاہیے پیارنٹس کو فولی کوپریٹ کرنا چاہیے سال پنجاب میں خاص طور پر جو والدین ہیں لڑکیوں کو گیمز میں پارٹسپیٹ نہیں کرنے دیتے ان کے بارے میں کیا کہو گی کیا میسیج دینا چاہو گی ان پیارنٹس کو ان کو میں یہی میسیج دینا چاہو گی کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گرلز کو آگے لائیں سپورٹ کریں ان سے کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں پڑتا جس طرح آپ وائس پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس طرح گلز بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں کوئل پلیئر بھی میں ساتھ موجود ہے اس سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام رکھسارگل ہے بسیکلی میرا تعلق مزفرگڑ سے ہے جو کہ ایک بیک ورڈ سٹی ہے آپ کو پتا ہے تو ویسے میں کبڑڈی کی نیشنل پلیئر ہوں اور پاکستان لیول پہ پاکستان کیمپ میں رہ چکی اور انشاءاللہ میرا انٹرنیشنل ٹور بھی ہے اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنل ٹیم آدھی سے زیادہ ٹیم مزفرگڑ کی ہے جو کبڑڈی کی ہے اور آپ یہ سن کے بہت حیران ہوگے کہ اس بیک ورڈ علاقے سے اتنی ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے جا رہی ہے یہ ہم لوگوں کا ہارڈ ورگ ہے اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کیونکہ آپ انٹرنیشنل پلیئر بھی جب ہی انٹرنیشنلی کھیلنے جاؤ گی تو جو کلاس فیلوز ہوتی ہیں وہ انسپائر ہوتی ہیں کہ دخسار ایسے کھیل رہی ہے تو میں نے بھی ایسے اس گیم میں پارٹسپیٹ کریں دیفنیٹلی وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہیں یہاں تک کہ ہم انہیں شام میں اپنے ساتھ ٹریننگ میں بھی ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں ان کو ٹریننگ بھی کراتے ہیں اور بہت زیادہ وہ انسپائر ہوتی ہیں اور ان لوگ سپیشلی فیفٹی سے زیادہ گلز یہاں پہ ہمیں دیکھے انسپائر ہوتی ہیں اور وہ انہیں گیمز پر پارٹسپیٹ کریں کہاں کھیلنے جا رہے ہو ابھی کینیڈا کا ٹوہر ہے ہم لوگوں کا کب کا ٹوہر ہے تری منس کے بعد کینیڈا کا ٹوہر ہے اچھا کبڈی کے ساتھ ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے کا بھی شوک ہے ہاں جی بیسیکلی پہلے میں بیڈمنٹن کی پلیئر تھی اور تو مجھے کبڈی کا بہت زیادہ شوک تھا تو میں نے جم میں اپنا ویڈ گین کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کبڈی میں اوپن میں ٹرائل تھی انڈر نائنٹین ہونے کے باوجود میں نے سینئرز میں اپنی سیکنڈ نمبر پہ جگہ بنائی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کبڈی کے ساتھ ساتھ بیڈمنٹن بھی کھیلنا سٹیڈیز بھی کنٹینیو رکھنا کیسے منیج کرتے ہو جی یہ سب سے مین بات ہے جو ہماری گرلز کو یہ کہا جاتا ہے تو میں گرلز کو یہ میسیج دینے چاہوں گی کائنڈلی اگر آپ نے گیمز جوائن کرنی ہے تو سٹیڈی بھی کریں اچھا مجھے یہ بتاؤ دکھ سار بھاردن زکریہ یونیورسٹی کا کیا رول ہے ادھر اتنے اچھے سپورٹ ٹیچر ہیں کوچیز ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا جاؤں گی بہت کوپریٹیو ہیں کوچیز ٹائم پہ آتے ہیں ہمارے سکلز دیکھیں ہم لوگوں کو ٹریننگ کراتے ہیں کیا کیا سہولیات موجود ہیں سہولیات ہے ہمیں ایک اچھا کوٹ پروائیٹ کیا گیا ہمیں اچھی شٹلز اچھی ریفرشمنٹ اچھے ریکٹس اور یہ سب کچھ ہمیں پیک اینڈ روپ کنونس اور ہم لوگوں کو اچھا پروائیٹ کیا گیا اچھا جب اگزامز ہوتے ہیں میٹز ہوتے ہیں فائنلز ہوتے ہیں تب تو گیم رکھ جاتی ہوگی تو پھر ایک ہفتے بعد جب کنٹینیو کرنے آتی ہو تو پھر تھوڑی مشکل ہوتی ہے نہیں مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ہم فرس ٹائم پیپر دیکھیں سیکنڈ ٹائم انڈیویجولی گراؤن میں رننگ کر لیتے ہیں اور جو پیریس دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق مزفرگر پہ ہے تو ان کو کیا کہنا چاہوگی کہ لڑکیوں کو انکرس کرنا چاہیے گھروں سے باہر میں نکلنے دیتے ہیں سوٹ سو دھول کی باتی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی پہلے میں بھی ایک آم لڑکی تھی میں بھی گھر میں ہی رہتی تھی لیکن میں نے آستہ آستہ ڈیوین ڈیسٹرک لیول پہ پھر پنجاب لیول پہ اب نیشنل لیول پہ ہیں اور انشاءال انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی ہوں تو یہ سب کھوٹ ہارڈ ورک سے ہوتا ہے اور ایک جو پلیئر ہے اس کے لیے سب سے جو موٹیویشن کا ذریعہ اس کی فیملی ہے تو پیرنٹس کی میسیج دینا چاہوں گی جب تک آپ خود اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کے ساتھ نہیں ٹھہریں گے انہیں بتائیں گے نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو بچہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا والدین کی سپورٹ اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے رقصار سے جانا ہم نے ان کی گیم کے بارے میں آئیے چلتے ہیں جو ان کو گیم کھیلنا سکھاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ آج یہاں پر موجود ہیں ان کے کوچس سے بات کرتے ہیں پر ایک چھوٹے سے بیک کے بات موسیقی 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 آپ کا نام کیا اور آپ کب سے کوچنگ کر رہے ہیں میرے نام محمد قاسم ہے اور مجھے دوسرا سال ادھر کوچنگ کر رہا ہوں اور پچھلے سال بھی ہمارے پر اچھے اچھی لڑکیں تھی تو ہم نے لہور سے دوسری پوزیشن عاصر کی تھی تو اس سال بھی ہماری محنت جاری ہے ٹینس کے بھی کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سر اسلام علیکم والیکم اسلام سر لڑکیوں کو ٹرین کرنے کا خیال کیسے آیا لڑکو بھی تو ٹرین کر سکتے ہیں آپ نے لڑکیوں کو ٹرین کرنے کے لیے کیوں چوز کیا بیسکلی لڑکیوں کو ٹرین کرنے کا آئیڈیا ہمیں میڈیا سے آیا کہ جب انٹرنیشنل میچز چلتے ہیں جب لیجنری پلیئرز کھیلتے ہیں تو کچھ ایونٹس اس میں لیڈیز کے بھی ہوتے ہیں اور بڑی بڑی سپر سٹارز ہیں ٹینس سٹارز ہیں جو اس گیم کو کرتی ہیں کیوں نے ٹرین کیا جائے اور الحمدللہ میری سکھائیوی لڑکیاں نہ صرف پاکستان بلکہ ابراد کھیل رہی ہیں ان میں اشنا سوہیل ہے اشا جواد ہے فیزا ہے سر یونیورسٹی میں آپ ٹریننگ دے رہے ہیں تو لڑکیاں کلاسز وغیرہ بھی لیتی ہیں ادھر آکے منج کیسے ہوتا ہے منج ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچرز آر ویڈی کارپیٹیف اور ان کے سلیبسز ہیں ان کے شیڈولز ہیں اور بریکس تو ہر کلاس کی ہوتی ہے تو جس کو شوک ہے وہ خود سے آتا ہے ہمیں آج تک اس پورے اس میں کسی کو بلانا نہیں پڑا ہے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر ٹنس کھیلیں یا کوئی بھی گیم کھیلیں یہ جو سپورٹس کا جذبہ ہے یہ پلیئر کے اندر خود با خود سے ہوتا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ گرز ہوتی ہیں ان کو شوک ہوتا ہے کھیلنے کا آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لڑکی نے آ کے کہا کہ مجھے کھیلنے کا شوک ہے پر گھر سے پرمیشن نہیں مل دی تو تب آپ کیا کرتے ہیں میرے پاس وہ لڑکی کبھی آئی ہی نہیں جس کو پرمیشن نہ ہو کیونکہ جس کو پرمیشن نہیں وہ سایٹ پر آتی نہیں وہ یہاں بینچز پر پڑتی رکھنے ہیں تو پر دیکھتی ہوں گی یا انہیں شوک ہوتا ہوگا کچھ لڑکیاں ایسی ہیں آپ نے اچھا کوئیسن کیا کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو صرف دیکھ کر یہاں ٹینس کھیلنے آئی ہیں ان میں ہماری ایک سٹوڈنٹ سہرش قابل ذکر ہے کہ میں لاسٹ یئر جب میں ان کو ٹرین کر رہا تھا گرز کو تو یہ بچی یہاں بیگ رکھ کر یہاں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور دیکھتی تھی تو پھر ایک بار ہی آئی کہ سر مجھے شوک ہے اس کا تو میں نے کہا کہ شوک ہے یا کسی ٹیچر نے یا کسی شخص نے آپ کو کہا کہ جا کے کھلیں کہتے ہیں نہیں سر میں انسپائرڈ ہوئی ہوں میں یہاں دیکھتی ہوں کہ جس طرح کسی گیم ہو رہی ہے اور لیڈیز کے لیے بڑی ایکٹیو اور سپر گیم ہے تو آپ مجھے اس میں کریں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینس کی گیم لڑکیوں میں کتنا جذبہ پیدا کرتی ہے کتنا موٹیویٹ کرتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹینس is so called the royal game it comes from England تو جتنے بھی شاہی خاندان تھے اس کو کھیلتے تھے کیونکہ بہت ایکسپنسیف گیم ہے اس کو ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا لکی دیسٹوریٹس آر کہ دیسٹوریٹی has been provided from Blizzard University with no charges they are receiving each and everything tennis balls tennis records funds ڈیلیز ایچٹر ایچٹر جب سٹوریٹس کھیلنے جاتے ہیں باہر تو یونیورسٹی کی طرف سے funds دیے جاتے ہیں exactly وافر funds ہوتے ہیں ان کے آنے جانے کا کرایا ان کے کٹس ان کا کھانا پینہ ہر لحاظ ان کو کمپرسیٹ کیا جاتا ہے even کہ ان کی فرسٹ ایڈ ہمارے پاس بیسٹ موجود ہوتی ہمارے جترے بھی کوچیز ہیں وہ نہ صرف اچھے کوچیز ہیں بلکہ وہ اس بات کے بھی ٹرینڈ ہیں کہ اگر موقع پر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہم فرسٹ ایڈ کے لئے کسی ڈاکٹر کو بلائے تو فرسٹ ایڈ ہم لوگ ان کو خود پروائید کر دیں آپ کو ٹرینڈ ہیں exactly exactly لڑکیوں کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لڑکی ہیں اپنے بیسٹ پر یہاں کر رہی ہیں اور الحمدللہ ان سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں اور بھی ہمارے ساتھ ایک کوش موجود ہے اس لنگ کے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں مزید ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کی گیم کے متعلق بھی اسلام علیکم والاکسلام آپ کا کیا نام ہے میرے نام محمد آزان آپ کب سے یہ گیم کروا رہے ہیں 4 to 5 4 to 5 اچھا آپ کو شوق تھا مطلب کہ لڑکیوں کو سکھانے تھا یا پھر حاصل آتا آپ ادھر کوش بن گئے ہیں لڑکیوں کے لئے نہیں شوق تو نہیں تھا ویرس ایڈ پر کوچن کرائے کرتے تھے تو پھر وہاں سے میں نے بھولایا جو ہمارے بیجر مین کوچھ یہاں آیا کرتے تھا ان کو بھی کراو اچھا بوائس کو ٹرین کرنے میں اور لڑکیوں کو ٹرین کرنے میں کیا ڈیفرینٹ ہے تھوڑا سا ان میں زیادہ تو نہیں ہے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ کہ یہ بات کو تھوڑا لیٹ پک کرتی ہیں تو وہ جلدی کر لیتے ہیں بیسک سے سٹارٹ کرنا باتا ہے کوئی مشکل ہوتی ہے کیونکہ گیم تھوڑی چینج ہے جی مشکل ہوتی ہے ان کو یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرح ریسلنگ کی طرح کراٹے کی طرح مرشل آرٹ کی طرح بہت کم بچے آتے ہیں تو اس کو پھر بھر ہم نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے موٹیویشن کر کے ان کو ذرا سمجھا کے تو اس طرح کر لو اس طرح کر لو ایک گیم سائٹ پہ دکھ کے کیا لڑکیوں کو مارشل آرٹ ایس سے ہر لڑکی کو سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ضرورت ہے ویسے تو ہر انسان کو چاہیے گے چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ فیزیکل کو لازمی لے تو اگر بچیوں کو مارشل آرٹ کی طرح آپ یہ قویشن کر رہی ہیں تو یہ بھی ضروری ہے ان کے لیے تاکہ یہ اگر خود کسی سٹرونگ فیزیکل میں ہوں گی تو آگے بھی اپنے بچوں کو بھی سمجھیں گی ان کو بھی گیم کی طرف بھیجیں گی اچھا یونیورسٹی کا کیا کردار ہے کیونکہ ساؤت پنجاب میں اتنی اچھی اپورچونٹی مل رہی ہے بچیوں کو کھلنے کے لیے لڑکوں کے تو کافی مطلب مواقع ہوتے ہیں لڑکے گیمز میں پارٹسپیٹ کرے ہوتے ہیں پھر لڑکیوں کے لیے کافی کم ہے تو یونیورسٹی کا اس میں کیا کردار ہے کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا کردار ہے اس کا آپ صبح سے دیکھ رہی ہیں ان کے سپیشل علیدہ علیدہ کوٹ بنے ہوئے ہیں کوئی میل نہیں آرہا پہلے آپ تیک وانڈو میں گیا ٹینس میں گیا اس کے بعد بیڈمنٹن ہال میں گیا سارے علیدہ سے ہال بنے ہوئے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیے گا اگر کسی ٹیم کا مقابلہ ہونا ہے کوئی بھی مقابلہ ہوتا ہے سٹی سے باہر تو کتنے فنڈز دیے جاتے ہیں کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے فنڈز ملتے ہیں ٹیم کو لے جانے کے لیے کتنے ایکسپنسیف جو ہوتے ہیں ایکسپنسز 15 سے 20 تھوزنڈ ہوتے ہیں ان کے 3 ڈیز یا 4 ڈیز کے لیے بچوں کے پر پلیئر پر پلیئر 15 سے 20 تھوزنڈ تو ان سے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں ان کو ڈیلی علیدہ دی جاتی ہے ان کو کھانا پینا وہ علیدہ ہوتا ہے ان کا ٹریک سوٹ ان کی ریحیش ان کا آنا جانا یہ سارا کچھ یونیورسٹی ہی کرتی ہے اور بعد میں جب یہ پریکٹس کرتے ہیں ان کا کیمپ ہوتا ہے اس میں بھی ان کو 300 سے 400 ڈیلی دی جاتی ہے اور اس کے ریفرشمنٹ بھی دی جاتی ہے اچھی طرح ان کا ایک ایک قسم کا یہ ہم نے گھر بنا رکھا ہے جو ان کو گھر میں ملتا ہے وہی یہاں ملتا ہے کھانے کو پینے کو پہننے کو سب کچھ یہ یونیورسٹی ہی پہ کرتی ہے ان کا کوچس سے بات کر رہے تھے ان کے جان دیتے گیمز کیسے سکھاتے ہیں لڑکیوں کو کیسے پرموٹ کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسسسٹنٹ ڈائریکٹس سپورٹس سے بات کریں گے اس وقت میں موجود ہوں اسسسٹنٹ ڈائریکٹس سپورٹس مسٹ آبیدہ خان کے ساتھ اسلام علیکم آپ یہ بتائیں سپورٹس کے بارے میں گھر کی سپورٹس کے بارے میں کہ ادھر ہم نے دیکھا سارا دن مطلب ہمیں میل کوچس تو نظر آئے تو فیمیل کوچ نہیں تھی یہاں ایکشلی جو میل کوچس ٹریننگ کروا سکتے فیمیل نہیں کروا سکتے کیونکہ فیمیل کی کپیسٹی اور ان میں اتنی میں کہتی ہوں کہ مہارا نہیں ہوتی کہ جو میل کوچس کروا سکتے ہیں کیونکہ اپر پنجام میں میں خود انٹرنیشنل پلیئر ہوں اور میں نے خود میل کوچس سے ٹریننگ لی ہوئی ہے اور جتنے بھی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں وہاں میل کوچس کی ٹریننگ کروا جاتے ہیں کیونکہ جو میل اچھے ٹریننگ کروا سکتے ہیں اور ہمارے اس لیول کے کوئی فیمیل لڑکی ایسی ہے ہی نہیں کہ جن کو ہم لوگ یہاں لڑکیوں کو ٹریننگ کروا سکے کیونکہ وہ اچھے لیول پر جا کے ان کو پرفارم کر سکے جب ہمیں خود پلیئر تھی تو اسنی فیسلیٹیز نہیں تھی کوچس بھی اتنے اچھے نہیں تھی لیکن یہ تھی کہ ہمارے خود پرسنلی ایفٹ تھی ہمیں خود بہت جوش تھا جذبہ تھا کہ ہم لوگ جائیں کھیلیں اپنے یونیورسٹی کو وہاں ریپرزینٹ کریں ٹھیک ہے آج کل کی دور میں فیسلیٹیز زیادہ ہیں فنڈ زیادہ ہیں اور یہ ہے کہ وہ جوش جذبہ لڑکیوں میں نہیں ہے کیونکہ اس کی مین واجہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل انٹرنیٹ کا آگیا ہے اس کی وجہ سے دیگیٹل جو بھی چیزیں آگیا اس کی وجہ سے سپورٹس کو وہ تھوڑی ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری اس سائیڈ پہ اب اچھا آیا ہے کہ بلڑکیوں سپورٹس میں آ رہی ہیں پارٹسپیئیٹ کر رہی ہیں میم فنڈز وغیرہ کا کوئی ایشو تو نہیں پیس کرنا پڑتا اب پہلے تھا ہمارا ایشو لیکن ہمارے جو وائس چانسلر ہیں اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ڈکٹر اومر چودیز صاحب نے آ کے ہمیں بڑا پرموٹ کیا ہے ہمارے جو لاکھوں کے حساب سے ہمارا بجٹ بڑھایا ہے اور دوسی بات یہ ہے کہ پہلے سپورٹس سیٹوں پر ایڈمیشنز ہوتے تھے ہماری فیسے بچوں کی فری نہیں ہوتی تھی جو سپورٹس سیٹوں پر آتے تھے اب ان بچوں کی بھی فیسے انہوں نے ٹوشنز بھی اس معاف کر دی ہے کہ بچیوں کو یہاں ہم فیسلیٹ کریں اور لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو سپورٹس کا کہ سپورٹس کے کتنے بینیفٹ ہیں اور یہ ہے کہ اب ہمارے ساؤت پنجاب میں ایسے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ سپورٹس سیٹوں پر یہاں ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس دفعہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے اور لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو کہ وہ یہاں آکے سپورٹس سیٹوں پر ایڈمیشنز لیں یہ اس دفعہ سے ہی آپ لوگوں نے انٹرڈیوش کر رہا ہے کہ ٹوشنز بھی نہیں ہوگی وہ اس دفعہ سے ہم لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ان کی ٹوشنز بھی اس معاف ہو کیونکہ دوسری انیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو ہم نے بھی اس دفعہ یہاں کیا ہے کیونکہ اس کی بیک پہ تھا وہ ہمارے وائس چانسر تھے اور ہمارے جو پریزیڈنٹ سپورٹس مام آپ نے کب سے جوائن کیا مجھے تقریباً ہو گئے ہیں یہاں بارہ سال ہو گئے یہاں جوائن کی ہوئے اب بارہ سال پہلے کیسے تھا اور اب کیسے آپ کیا دیکھتی ہیں پہلے بارہ سال پہلے ایسا تھا کہ اتنا سپورٹس کو پرموٹ نہیں کیا جاتا تھا فیمیلز لیول پہ ایسا کیا جاتا ہے تو ہماری یونیورسٹی کی بچیوں کو کیوں نہ ہم لوگ سپورٹس میں لے کے آئے سپورٹس میں بیزلیو کا نام روشان اور ان کے ایڈمیشنز کریں ان کا انٹرس تب ہی پیدا ہوگا کہ ان کو ہم فیسیڈیٹ کریں انسینٹیو دیں میں میں بارہ سال کے سفر میں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا مشکلات سے پہلے ہیں تو یہ ہی ہے کہ پیرنٹ کیونکہ ہمارا جو ساؤت پنجاب ہے اس میں پیرنٹس کے لئے اپنی بچیوں کو بھیجنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے آج کل جیسے کیمپ لگے ہوئے ہیں اور بچیوں کو یہاں سپورٹس سیٹوں پہ ایڈمیشن دینا ان کے پیرنٹس کو کائل کرنا ان کے پیرنٹس کو جا کے ان کے گھروں میں بچیوں کو لے کے آنا بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے پیرنٹس مان جاتے ہیں ظاہر ہم لوگ جا کے ملتے ہیں انہوں نے آکے ہمیں دیکھا ہے پیرنٹس کو جا کے بتایا ہے انہوں نے آکے یہاں دیکھا ہے یہاں ماحول دیکھا ہے انہوں نے بڑے خوش ہوئے ہیں اس وجہ سے انہوں نے بھیجایا اور ہم لوگ ان کی ٹریننگ دے لے ہیں مہم لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے میں کیا رول ہوتا ہے کہ کوئی پیرنٹس آ رہا ہے مطلب نہیں ہو رہی اس سے گیم تو کیسے اس کو موٹیویٹ کیا دے گھر والے بھی سپورٹ نہیں کرے ہم انہوں نے سپورٹ کرتے ہیں کچھ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کھیل سکتے ہیں آپ میں ہے اتنے اجلتی کہ آپ کھیل سکتے ہیں جب تک دیکھیں ہم کسی پلیرز کو انسانٹیو نینے نہ دیں گے کہ آپ کا سپورٹ سیٹ پر فری ایڈمیشنز ہوگا ہم نے ان کے ادھر رکھا ہوئے بچیوں کو ان کی جو کھانا ہے ڈائیٹ ہے وہ پروپر دیتے ہیں مین چیز تو یہی ہوتے کہ پلیرز کے اتنا فورڈ نہیں کر سکتے بٹ یہ ہے کہ ان کو یہ انسانٹیو دیا جاتا ہے کہ یہاں آپ کا فری ایڈمیشنز ہوگا اگر آپ کی سیکنڈ ڈیو بھی ہے بٹ یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ کے سپورٹ سیٹو پر ہمیں ایڈمیشن کریں مام ساؤت پنجاب میں یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں کے کھیل مقابلے ہوتے ہیں سپورٹ میں حصہ لے رہے ہیں لڑکے پر لڑکیاں کافی کم نظر آتی ہیں لڑکیوں کے ایکٹیوٹیز بھی کافی کم نظر آتی ہیں اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے پیچھے ہمارا انوارمنٹ ہے انوارمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سپورٹس میں آئیں ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ جیسے دوسری یونیورسٹیز میں یا لاہور میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھر کے بھی لوگوں کو سمینا جاتے کہ سپورٹس کے بڑے فائدے ہیں سپورٹس میں آپ کو یہاں آئیں گے یونیورسٹی میں کالج میں جائیں گے ان کے ایڈمیشنز پری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہیں کی فیسز پری ہوتے ہیں جو آج کل لوگ نہیں پے کر سکتے ان کا ہم لوگ فری آف ایڈمیشنز کرتے ہیں بہت دن زکریہ یونیورسٹی کا کیا کردار ہے کہ ایک اچھا اچھا اپیچونیٹی پروائیٹ کریں پلیٹس پارم دے رہے ہیں لڑکیوں کو اس بارے میں گیا دیں اس بارے میں یہ ہی ہے کہ میں پیرنس کو یہ ہی کہوں گے کہ وہ اپنے بیچوں کو بھیجیں اچھا محول ہے ان کو اچھے اچھے دی جاتے ہیں اچھے انسینٹیو دیے جاتے ہیں اور تو اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اچھا یونیورسٹی کی ہی سیفر سٹوڈنٹس یہاں پہ آتے چین سکتے ہیں یا کوئی بھی کالیجز اس سے جتنے بھی افیلیٹی بھاؤ دیں اس سے کالیجز سے افیلیٹیڈ کالیج ہے سب کو یہ اپرچونٹیز دی جاتی ہے کہ وہ یہاں آئیں کیونکہ پہلے ہم لوگ انٹر کالیجیڈ کنڈیکٹ کرواتے ہیں کالیج پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کالیج کی ٹیم میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد ان کی ہم لوگ یونیورسٹی کی ٹیم بناتے ہیں ان یونیورسٹی کے اپنی دیزاری کیوں کی ٹیم کو لے کے پر ہم دوسری یونیورسٹی کو رکھتے ہیں اور جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ اور سکتے ہیں سٹورنٹس وہ کھیلنا چاہے تو وہ ان کو دبارہ یہ ہے کہ وہ دبارہ دبارہ Copidersے نا تکک goldہ تو ہیں پہلے پالانٹس جا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے فتر پگر کرا رکھ کی ہے تو آپ کے خیر سکتے ہیں Peki مل Weiter سکتے ہیں میں آپ کے کپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے吗 کپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کیونکہ کپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ وہی کرتے ہیں جو یونیورسٹی یا پالوج مینرو лес انروزگ کرنے پارٹیس پیز سخت جنریورسٹی سے پارٹیسز نے ان injections اگر ہماری بچی سائنس پرڑی ہے یہ مشکل پڑھائی ہوتی ہے اگر کسی دوسری ایکٹیوٹی میں انگولز ہو گئی تو اس کا دیہان ہٹ جائے گا کنسٹریشن نہیں رہی اس بارے میں کیا کہیں گے ان والدین کو ان والدین کے لیے یہی ہے کہ اگر دیکھیں ایک بچی نے جی لیا ہوئے جی تھاؤزن مارکس لگے ہمیں ٹھیک ہے اب وہی بچی اگر پلس سپورٹس کے لے گی تو اس کا اچھے دپارٹمنٹ میں ادمیشن ہوگا اس کی مین وجہ کیا صرف سپورٹس سپورٹس ہوگی تو وہ فارمیسی میں آ سکتی ہے انجنیورنگ میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے ادھر جو سائنس دپارٹمنٹس ہیں اس میں آ سکتی ہے ان کو یہ ہے جو سکتا ہے سپورٹس کے بڑے فائدے ہیں بڑے 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 بینیفٹ ہیں ان کو اور جب کوئی ٹیم باہر جاتی ہے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ تو انیورسٹی کتنا فنڈ پروائی کرتی ہے نیفرنگ ہماری انیورسٹی انہیں دیتی ہے اب دیکھیں ہماری انیورسٹی کی بچیاں جو ابھی نیشنل کھیلی ہیں نیشنل میں بیزرگیوں کو ریپریزنٹ کی ہے ان کو بقاعدہ ان کی ڈیلیاں ہیں ان کے ٹی ایڈیاں ہیں اچھی ان کو ڈائیٹ دیتی ہے کوچنگ اچھی پروائیڈ کرتی ہے ہر چیز اوالیبل انہیں دی سالانہ کتنا فنڈ ہوتا ہے ہمارا تقریباً ساٹھ لاکھ ہے ساٹھ لاکھ سالانہ ہوتا ہے ماندب یونیورسٹی لڑکیوں کو پرموٹ کرنے میں یہ اہم کے دار ادا رہی ہے لڑکیوں کو انسانٹیو ملے بچیاں آئیں سپورٹس کو یہاں جوائن کریں مہم آپ کبھی کسی اپنی پلیئر کو جا کے جیسے دیکھتے ہیں نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر کیا جذبات ہیں آپ کے مجھے بڑی خوشی ہوتا ہے کیکو زاہر ہمارا خود پلیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پلیئر کو ہی پلیئر کی خوشی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اتنی ایفرٹ کی ہوئی ہے اور اس تک لانے کے لیے ہم لوگ اس کی پیچھے بیک ہوتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتا ہے بحال ہی ہے ہماری بچی ایک نپال کے لیے سلیکٹ ہوئی ہے تو وہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹی میں یہ تین لڑکیں سلیکٹ ہوئی ہیں جس میں ہماری بہت دین زکاری ایفرٹ کی بچی ہے پیرنٹس آتے ہیں خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اچھا ماہم ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی جو سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں نہیں کھیل سکتی سپورٹ میں تو بالکل لڑکیاں آئی نہیں سکتی کیوں وہ نہیں آ سکتی لڑکیاں آ سکتی ہیں لڑکیاں محنتی ہوتی ہیں بس یہ ہوتے ہیں کہ کچھ پروبلم گھر کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن بچیاں آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے وہ پروفارم کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں میرا تو خیال ہے اور میرا میسیج ہے سب پیرنٹس کو کہ انہیں سپورٹ میں بھیجیں اس کے بڑے بینیفیٹ ہیں پوزٹیو ایکٹیوٹی ہے اور ان کو بھیجیں آپ لوگ ان پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گی جن کی بچیاں انٹرسٹ لیتی ہیں آتی بھی ہیں یہاں تک پر وہ واپس چلی جاتی ہیں صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے میں نے انہیں یہی میں نے کہا کہ آپ کو ان کو یہیی میسیج دوں گی کہ آپ بچیوں کو بھیجیں وہ ہماری اچھی موسٹی بچیوں ایسی ہیں کہ جن کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان کی سٹڈی ڈسٹراب ہو رہی ہے تو ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں تچی اس ٹائم کرتے ہیں جب کلاس کا اینڈ ہوتا ہے کلاس کے بعد ہم لوگ ان کو لیتے ہیں کہ ان کو گیم کر دے دیں ان کے بینیفٹ ہیں ان کی فیسیز پری ہوں گے پھر جا کے پیرنٹس کو کچھ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس کے بینیفٹ ہے اب یہ لاس ٹائم ہی ایسا ہوگا ہے کہ ہماری ایک بچی تھی اس کے پیرنٹس کو نہیں آنے دے رہے تھے پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی ہے کہ ان کی کلاس کا کوئی حرج نہیں ہوتا ہے یہ پرپر کلاس لیتی ہیں اور آفٹر کلاس کے بعد ہم ان کے کیمپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو انسینٹیو ملتا ہے ان کا یونیورسٹی میں ایک نام ہوتا ہے دوسرا یہ ہے ان کی فیسیز پری ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے پیرنٹس پر سے مطمئن ہو جاتی ہے میم آپ خود بھی ابھی کھیلتی ہیں یایس کبھی کہا ہاں ظاہر ہے میں خود پلیئر میں دیکھتی ہوں کہ جی گیم ہو رہی ہے میں خود بھی چڑی جاتی ہوں کھیلنے کے لیے اپنی سٹورنٹس کے ساتھ گیم یایس کہ لڑکیاں کتنی مہارت کے ساتھ ہر گیم کھیل رہی ہیں ان کے کوچس کیا کردار ادا کریں بھاؤدین زکریہ یونیورسٹی لڑکیوں کے سپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر دیا ہے آج کا پروگرام سپیشلی ان لوگوں کے لیے تھا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں کھیل کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتی آج کے پروگرام میں دکھایا ہم نے کہ ایسی کوئی گیم نہیں ہے جس کو لڑکیاں مہارت کے ساتھ نہ کھیلتی ہوں بس ضرورت ہے تو اس عمر کی ہے کہ لڑکیوں کی حوصلہ حفظائی کی جائے تو لڑکیاں کھیل کے میدان میں بھی اپنا نام روشن کر سکتی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ علشپا آسف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی